وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیراعظم اور کابینہ کی منظوری سے فوج بھی طلب کی جا سکتی ہے دھرنا دینے والوں کو دھر لیا جائے گا ناظم جوکیو قتل میں نامزل زکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم تحریک عدم اعتماد کے لیے دوبائی سے بورڈ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم انہیں گرفتار کر کے ان کا نام ایک زیب کنٹرول لسٹ میں ڈالیں گے اسلامباد میں پریس کامز کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ ہم نے آئین کے آرٹیکل دو سو چار اور دوہینے عدالت آڈین ایس دو سو تین کی دفعہ تین کے تحت اسلامباد ہائی کورڈ میں درخواست جمع کرائی ہے کیونکہ سپیشل برانچ اسلامباد انتظامی کے جانب سے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ بکھلائے اور گھبرائے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے عوامی سمندر کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہائی کورڈ نے وزارت داخلہ سمیت انتظامیہ کو حدیعت کی ہے کہ راستے کھلے رہنے چاہیے اور انہیں امنوامان کے ساتھ لوگوں کی جان و مال کو بھی محفوظ بنانا چاہیے لہٰذا ہم نے سری نگر ہائی وے رینجرز اور ایف سی کے حوالے کر دیا ہے شیغرشیز نے کہا کہ ہم نے دو ہزار رینجرز دو ہزار ایف سی اور دو ہزار مختلف صوبوں سے پولیس طلب کی ہے جبکہ نو ہزار ہماری پولیس ہے اور پندرہ ہزار کی ڈیوٹی امنوامان کے لیے لگائی ہے اچھی بات یہا کہ جمعیت علماء اسلام فیو اپنے جگہ پر سٹیج واپس لے گئی ان کو جلسے کی اجازت دی گئی انہوں نے کہا کہ مسلم لیکن انہوں نے سری نگر ہائی وے کی درخواست دی جو ہم نے مصرد کر دی ہے بعد میں ان کا کہنا تھا کہ وہ گئی جو آئی کے مقام پر جلسہ کر لیں گے لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں کوئی درخواست نہیں دی وفاقی وزیرہ داخلہ نے کہا کہ ہم جلسے کرنے والوں کو مکمل سکورٹی فرام کریں گے لیکن دھنے کے کسی کو اجازت نہیں دیں گے تین یا چار تاریخ و ادمی اعتماد کی پولنگ ہوگی اپوزیشن کے تمام عراقین کو مکمل سکورٹی دیں گے وزیرہ داخلہ نے کہا کہ ناظم جوکی کے قتل میں نامزد رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم دبائی سے ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا الف نیوز اسلام آباد موسیقی